تو دوستو یہ ایک موٹر ہے ٹھیک ہے یہ کار کی موٹر ہے یہ میں نے کار رپیرنگ کی شاپ ہوتی ہے نا جہاں پہ مطلب کار اولڈ بغیرہ ان کا سمان بغیرہ ہوتا ہے پرونہ یہ موٹر میں نے وہی سے لی ہے تقریبا یہ تین ہزار میں مجھے لی ہے اور یہ میں نے کس لیے لی ہے یہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا ابھی میں اس کی ریویو اور اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کے دو وائر ہیں پلس اور میں نے اس کا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے آگ دیتا یوں کا شاپر لگا ہوا ہے دیکھیں آپ cupcakes کے اندر یہ دیکھیں کہ اس طرح کا یہ بنا ہوا ٹھیک ہے تو میں نے اس موٹر کو کس لیے لیا ہے اور کس کام کی لیے لیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں جو واٹر پامپ ہوتی ہے نا جو بجلی پہ چلتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے przest dc کو ڈی سی میں کنوٹ کی ہے مطلب ac کو ڈی سی میں کنوٹ کی ہے وہ اس طرح کے اس موٹر کے ساتھ ہم اپنا جو ہے یہ جو ہماری ایس ہم جو واٹر پامپ ہوتی ہے بجلی کے ساتھ چلتی ہے یہ اس کو مطلب ہے کہ ہم ڈی سی میں کنوٹ کرنے والے ہیں یہ اس کو مطلب ہے کہ پینل سے چلائیں گے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے تو دوستو یہ میں نے تین ہزار ملی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح اس کی شیو ہے ٹھیک ہے یہاں کچھ لکھا تو ہوا ہے لیکن مجھے اس کا معلوم نہیں کیونکہ یہ دیکھیں نا آپ یہاں پہ یہ سارا خراب ہو گیا پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو دوستو یہ مطلب ہے کہ بہت ہی اس کا جو یہ ویٹ ہے تقریباً میرے خیال میں تین سے چار پانچ کلو تک اس کا جو یہ ویٹ ہے یہ بہت ہی بہت ہی اچھی موٹر ہے کیونکہ اس کی جو سپیڈ ہے نا وہ اتنی ہائی سپیڈ ہے نا آپ اگر اس کو کسی شمسی پہ پلیٹ پہ اگر چلائیں نا آپ اس کو کسی پینل پہ چلائیں یا بجلی پہ چلائیں تو اس کی جو یہ پلی ہے نا آپ کو اس کو بلکل بھی نہیں روک پاؤ گے کیونکہ اس کی جو سپیڈ بہت ہی زیادہ ہے تو میں نے سوچا اس کو اب ڈی سی موٹر کو جو ہے اب اے سی مطلب ہے کہ میں اے سی کو ڈی سی میں کنوٹ کر رہے ہیں جو واٹر پمپ ہوتی ہیں میں اس کو مطلب ہے کہ اس کی بھی آپ کو ویڈیو ایک بنا کے دوں گا لیکن میں پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا ٹھیک ہے تو دوستو اس کیا کہا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے اس کے لیے ہمیں اس طرح کی پولیش آئیے دو آپ کو جو آپ کو کسی ہارڈ ویر شاپ سے مل جائے گی یہ میں نے اسی روپے میں خرید دی ہے ٹھیک ہے اس طرح کے میں نے دو خرید دی ہیں اور ایک یہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بالکل ایک ہی سید ہے ایک ہی ان کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ایک ہی سید ہے تو اس کے لیے ایک بولڈ میں ملے لیا ہے علیدہ علیدہ اس کے لیے بولڈ ہے اور اس کے لیے بولڈ ہے تو یہ بولڈ جو ہے نا یہاں پہ لگے گا اس کے اندر یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے بولڈ لگ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ پتے کیا یہ بولڈ جو ہے یہ زیادہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بولڈ جو ہے چھوٹا ہے وہ اس لیے چھوٹا ہے کہ میں نے اس کو گرینڈر مشین سے اس کو کٹ کر کے چھوٹا کر دیا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا ہمارے یہاں پہ موٹر میں جو یہ اس طرح اس طرح موٹر ہو رہی تھی کیوئے یہ اس کا وزن جو ایک سیڈ میں ہو رہا تھا تو میں نے اس لیے اسے کٹ کر دیا یہاں سے چھوٹا کہی ہے اور اس کو اس کے اندر لگا رہا ہے میں آپ کو یہ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو میں آپ کو یہ لگا کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس میں لگائیں گے ٹھیک ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے اس کا جو یہ سائز ہے نا سائز یہ بلکل اس کے اندر جو فکس ہے چھوٹا یا نہ یہ چھوٹا ہے اور نہ یہ بڑھا ہے ٹھیک ہے میں اس کو آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس میں جو بلکل فکس آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بلکل اچھ سے مرک کرتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اب اس کو میں آپ کو چلا کے بھی دکھاتا ہوں کہ اس کی سپیڈ جو ہے کتنی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں دوستو اس کی ٹیسٹنگ کی طرف تو اس سے پہلے مجھے آپ سے ایک رویسٹ ہے دوستو جس نے میلا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آتا رہا ہوں تو دوستو چلتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بلکل اچھے سیور کرتی ہے تو دوستو ہم یہاں پہ آ چکے ہیں اب میں آپ کو یہ ایک سولر پینل ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹسو وارڈ کا ہے اور میں آپ کو یہ اس کا جو موڈل نمبر ہے یہ سیل جرمنی ہے ٹھیک ہے میں اس طرح آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ دیں کہ سیل جرمنی کا جو یہ پینل ہے سولر پینل میں آپ کو اس پر چلا کے دکھاتا ہوں یہ ایک سو پچانوے وارڈ کا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ موٹر اس پر اس پر چلا کے دکھاتا ہوں یہ اس کی ویر جو ہے یہ زیادہ موٹی ہے اس لیے یہ نا اچھے سے فکس نہیں آرہی میں اب یہ سے اچھی طرح ٹیٹ کر دوں پھر آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں یہ بلکل اچھے سے ورک کر رہے اور اس کی جو سفیڈ ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو آپ اس کو روک نہیں پاؤ گے کیونکہ اس کی سے فرک بہت زیادہ سپیڈ ہے ابھی یہ روک رہے کیونکہ یہ آحی سپیڈ نہیں ہے ابھی تقریباً آٹھ آٹھ یا دس کا ٹیم نے زیادہ نہیں ہے ابھی دوپیر کا تیم ہوتا ہے نہ پھر یہ اللہ سپیڈ نہ ہوتا ہے کوئی اسے ہم دھوک نہیں پائیں گے یہ چھے بہت ہی بلکل کر یہ بہت اچھی ہے یہ دیکھیں اس کے جو جو بولڈ ہے نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو سپیڈ ہے میں نے چھوٹا کی ہے کیونکہ اگر یہ اس کا بولڈ بڑا ہوتا تو یہ موٹر اس طرح ہوتی تو اس لیے میں نے اس کے بولڈ کو کٹ کر کے چھوٹا کر دی ہے اب یہ دیکھیں بالکل اچھی اس طرح نہیں بڑی چیز ہے دوستو میں آپ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں اگر پمپ ہے واتر پمپ اگر آپ کے گھر میں ہے میں آپ کو واتر پمپ بھی دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں گے ہمارے گھر میں یہ ایک واتر پمپ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیجلی پر چلتا ہے اب میں اس کو اب ایسا جگار کروں گا کہ یہ جو ہے نا اے سی پہ پچھلے گی اور ڈی سی پہ پچھلے گی اگر آپ کے گھر میں اس طرح کا پمپ ہے نا جو بجلی پہ چلتا ہے تو آپ کو ڈی سی میں آپ اس کو ڈی سی میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی تو دوستو اللہ آپ کو خوش رکھے تو دوستو مجھے آپ بتاؤ کمیٹ کر کے بتاؤ یہ موٹر آپ کو اس طرح کی لگی ہے اور اس کی جو اس کی پرائز ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کی پرائز ہے نا تقریباً تین ہزار پچیس سو یا تین پچیس سو سے لے کے تین ہزار تک اس کی جو پرائز ہے ٹھیک ہے آپ کو اس سے بھی مطلب ڈسکونٹ بھی مل جائے گا آپ کہیں پہ لوگ ہیں یہ بالکل اچھی چیز ہے آپ اس کو گھر میں یوز کر سکتے ہو کیونکہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ ہم میرا جو وارٹر پمپ ہے نا جو ایسی پر اطلب ہے کہ دو سو ویس بول پہ چلتا ہے اب میں اس کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے والا ہوں تو دوستو آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ